یہ نیو موٹر جس کا میں کلیم کروا رہا ہوں تیز کربوز نہیں تربوز السلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج ہم لوگ ہمارے سامنے یہ کولر بڑا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کا سیزن ختم ہو چکا ہے سردین سٹارٹ ہو چکی ہیں اور آج میں آپ سے یہ ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کینن کا ائر کولر ہے اگر آپ کے پاس اس کی ورنٹی ہے اور اس کے اندر کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کیسے کلیم کرتا ہے اسپیشلی اس کے اندر جو موٹر لگی ہوتی ہے سب سے بڑا پرابلم اسی کا ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایشو آیا تھا تو اس کو میں آج سال کروانے لگا ہوں اور کیسے سال کروانے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ابھی میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کو سکول سے لینے وہ تھوڑا سا آج اس کے جو فرس ٹم اگزیمز چل رہے ہیں تو گاڑی والا تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو چلے میں نے سوچا میں ہی کیوں نہ لینے چلے جاؤں سی ٹی میک دو کام ہے وہ بھی میں کر لوں گا تو وہاں پر جاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹر ضرور دبائیں کنجوس ہی نہ کیا کرے اسے ہمیں خوصل ملتے ہیں چلے جی سکول کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو آج میں نے پیک بھی کرنا ہے ہر چیز اس کو سیٹ کر کے تاکہ اگلے سال کیلئے اس کو رکھیں اس کے لئے مجھے اس کو دھونا پڑے گا واش کرنا پڑے گا اس کے بعد اس کو پیک کرتے ہیں زبردست کیمرہ فکس کرے تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ ایک یہ لگا ہوا ہے بھائیک کو ابھی تھوڑا سا میں نے واش کیا تھا اور بھائیک تھوڑا سا نا اس کی یہ والی چیز تھوڑے سی گھیلی ہے بیٹھوں گا تو پیچھے سے ٹراؤزر گھیلہ ہو جائے گا چلیں کوئی بات نہیں چلتے ہیں جی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بھی اور وہاں پہ جو ہے کٹنگ کر رہے ہیں درختوں کی چھانٹی چھانٹی کر رہے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت زیادہ پلانٹنگ ہوئی پڑی ہے بڑا یہ مزہ خوبصورت محول بن گیا جی گراسی پلارٹ کا وی اے پی محول بنا ہوئا ہے یہ میں آپ کو ذرا دکھاؤں تو بڑا وی اے پی اچھا محول بنا ہوئا ہے جی چلیں جی سیٹی چلتے ہیں ٹھوڑاativa اور آپ نکالو پانچ ہزار ہاں پہ کرو تھوڑا پیچھے ہو کے سب سب اہلے آپ نے کیا نکال لیا ہے کارڈ نکال لیا ہے جلدی سے کارڈ نکال جلدی سے نیچے پیسے نکال نکال لوں آپ سلیپ نکال لوں اچھا سامیہ ہیپی کون کون سا کلر والا بیگ لیا ہے اورنگ بلو اب آپ نے اس کو احتیاط سے یوز کرنا ہے یہ نہ ہو کہ پھر آپ اس کو جلدی خراب کر دینا اس کو سنبھال کے رکھنا ہے ٹھیک ہے کیا دیکھ رہے ہو چلو چلو پھر چلو آج ہو چلے جی حلیمہ بیٹا آپ لوگ آپ کا بیگ اچھے آپ کو پسند آیا بیگ ایسے وہاں تیج ہو رہا ہے ایسے نہیں کرتے ہوتے پیچھے سے ادھر سے بیٹا ادھر سے چلو نکال ہاں ہاں آج جی آپ کے لئے یہ پہن کے دکھاؤ حلیمہ بیگ پہن کے دکھاؤ بیٹا ہاں اسامہ پیچھے ہو صحیح لگ رہے آپ کو بیگ آپ اس کو خراب نہ کرنا موٹ سینکل بھی بنا ہو ہے بیگ کے پیچھے ہاں حلیمہ لگ کچھے موٹس دوسروں یہ ہے نیو موٹر اس کا میں کلیم کروا رہا ہوں یہی والی ہے نا نہیں ہوگی اور یہ ہمارے پاس پرانے والی پڑی ہوئی ہے اور اس کا جو ایشو تھا سیلیکٹر سوچ کا اور موٹر کا ایشو تھا جو کہ ملتان سے آئے ہوئے ہیں بھائی اور اس کو چینج کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ یہ مسئلہ نہیں ہوگا دوستو کولر کو اچھے طریقے سے میں نے واش کر لیا ہے کیونکہ ریپیرنگ اس کی ہوئی تھی اور اب کیونکہ سیزن بھی ختم ہو گیا ہے چلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے ہر لحاظ سے میں نے اس کو واش کر لیا ہے اور اب اس کی ہم کرتے ہیں پیکنگ تاکہ اگلے سال کے لیے اس کو آسانی سے ہم لوگ پھر دوبارہ یوز کر سکیں میں نے کولر کو پیک کر لیا ہے اب یہ ہے کہ سکون سے چاروں طرف سے پیک ہو گیا ہے اب یہ اگلے سال کے لیے اس کو میں نے سیف کر لیا ہے بیٹا کھا کھا لیا ہے انار کھا رہے ہو دانت مارو ایسے انار دوبارے اچھے والے انار ہیں کھالو 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 میرے بیٹا شاباش دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کینن کے ائرکولر ہے اس کی ورنٹی ہے اس کی موٹر کا ایشو آ جاتا ہے یا اس کے سیلیکٹر کا ایشو ہو جاتا ہے جسے ہم اس کی سپیڈ کو کم زیادہ کرتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ورنٹی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ نے اس کے اوپر ہیلپ لائن ہوتی ہے اب اس ورنٹی کارڈ سے آپ نے کرنا کیا ہے اب ورنٹی کارڈ آپ کے سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہوگا اس ورنٹی کارڈ کے اوپر کمپنی کا ہیلپ لائن ہوتا ہے اب اس ہیلپ لائن پر آپ نے کرنی ہے کال آپ نے ورنٹی کارڈ کی ڈیٹیل بتانی ہے آپ کے پاس اس کے جو موڈل نمبر وہ بتانا ہے اس میں آپ کو ہر ڈیٹیل ہوتی ہے جو کہ آپ نے کمپنی کو دے دینی ہے اب کمپنی والے کیا کریں گے آپ کے گھر میں پندرہ دن بعد ایک مینے بعد وزٹ کریں گے جو بھی اس کا ایشو ہوگا جیسے ابھی میرے گھر میں ہے تھے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آ کے سیٹ کر جائیں گے موٹر چینج کرنی ہوتی ہے عام روٹی میں وہ کر دیتے ہیں سیلیکٹر چینج کر دیں گے کبھی بھی آپ نے جس شاپ سے آپ نے لیا ہوتا ہے اس کے بعد ڈریکٹ لے کے نہیں جانا یا وہ آپ کو سیٹی کانے جانے کا ہزار پانچ سو روپے کرائم اس کا پڑ جائے گا میں نے بھی یہ مسٹیک کی تھی لیکن آپ نے یہ مسٹیک نہیں کرنی آپ کے پاس کمپنی والے خود آئیں گے خود اس کو سیٹ کریں گے جو بھی اس کا ایشو ہوگا آپ کے سے سال کر دیں گے مزید اگر آپ حاصل پور بہاول پور ریجن میں رہتے ہیں تو کونٹیکٹ میں یہ نمبر آپ کا چل رہا ہے سکرین کے اوپر آپ نے ان سے رابطہ کر لینا ہے یہ بندہ بہاول پور میں یا حاصل پور میں یا بہاڑی میں آکے یہ چیستیاں حارون آباد بہاول نگر تک یہ سیٹ کر کے آتے ہیں آپ نے اس سے رابطہ کر لینا ہے جو کہ بہت ہی اچھی جو سرویس دیتا ہے تو میری ان سے دواصلہ ہو چکی ہے ملے تھے گف شپ کی تھی اور میرا جو بھی مسئلہ تھا مجھے تقریباً دو مہینے ویٹ کرنا پڑا تو میرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ چلتے چلتے بند ہو جاتا تھا آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد اب موٹر کا ایشو تھا وہ موٹر اس نے چینج کر دی اور اب میرا لمدولہ مسئلہ ٹھیک ہو جکا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے شاپ پر ڈریکٹ لے کے نہیں جانا خود ہی بندہ آپ کے گھر میں آئے گا اور اس کو ٹھیک کر دے گا یا اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ فلان ہمارے جو آفٹر سیل ہنڈ سرویس سینٹر ہے وہاں لے کے جائیں تب آپ لے کے جائیں ادروائز وہ آپ کے گھر میں خود ہی آتے ہیں تو دوستو یہ تھی سیمپل میری آج کی ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گھنٹی کا بٹن ضرور دبائے کریں تاکہ لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بھار